جی اسلام علیکم جناب ہم ظلہ مظفرگڑ کی تحصیل علیکھور میں یہاں موجود ہیں اور یہاں ہمارے ایک یعنی کہ سرکاری جو آفیسر صاحب ہیں ان کے اوپر تشرد و ضد و قوپ اور حملہ کیا گیا ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل ماجرہ کیا ہے جی اسلام علیکم جناب والیکم اسلام جی جی یہ کیسے ہوا ہے آپ کے ساتھ یہ جی میری میرا نام سجاد حسین ہے اور میری پولنگ سٹیشن سنتالیس پہ ڈیوٹی تھی میں پریزائیڈنگ افیسر کے طور پر کام کر رہا تھا اور یہ پی پی دو ستیہتر میں دی وہاں پہ شام کو پانچ بجے جو ہے نا کچھ نون لیگ کے لوگ جس میں یاسر رسول اور فیض رسول اور ان کے کچھ گنڈے لوگ پولنگ سٹیشن میں گھوسائے اور انہیں بوگس ووٹنگ کرانے کی کوشش کی جس کو میں نے سختی سے روکنے کی کوشش کی اس پر ان سب نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور مجھے بہت مارا پیتا وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کر میری جان بخشی کروائی اور وہاں پہ اس میں یہ ہوا کہ میں سارا دن صبح سے ریٹرنگ افیسر کو پولیس کو ادھر ادھر سب کو کال کرتا رہا کہ یہاں پہ انیس سو بوٹرز ہیں اور آپ نے دو پولنگ بوت بنائے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے اور سیکیورٹی فورسز نے میری کوئی بات نہ سنی اور شام میں یہ حملہ مجھ پہ ہوا دراصل یہ دوسرا جو گروپ ہے نون لیگ والا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو بیلٹ بیپر ہمارے حوالے کر دیں ہم اس کو تھپے لگا کے دوسرے باکس میں ڈالیں جس کا میں ذاتی طور پر جو میری ڈیوٹی تھی میں نے اس کو پورا کرتے ہو ان کو روکنے کی کوشش کی اس پر ان نے حملہ کر دیا میری گزارش ہے کہ میری قانونی ہیلپ کی جائے اور ان گھنڈوں کے خلاف ان کے خلاف شدید سخت کاروائی کی جائے بہت شکریہ جی جی جناب تیکھیں آپ کہ آج جیسا آپ کو پتہ پوری ملک میں ایک زمنی انتخابات تھے اور اس زمنی انتخابات میں ان کے ساتھ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا بکلات کا شکار ہوئے ہیں یا جو بھی ہوا ہے تو ان پر جو ہے نا جو ظلم کیا گیا ہے اس کی جو ہے نا بھرپور طریقے سے ہم پہلے مضمت کرتے ہیں اور ہم بوجودہ حکومت سے مزارش کرتے ہیں کہ ان کو انصاف مہیا کیا جائے اور تاکہ لوگوں کو آنے والے نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ انصاف کیا ہوتا ہے